موسیقی میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لئے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداش کرو بھوک برداش کرو پیاس برداش کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا ماز بن جبل کا جب انتقار ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لئے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداش کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاوں پہ عرش ہلے گا عرش ہلے گا وہ ذلہ بننا وہ ذلہ بننا روزہ نہ چھوڑنا وہ ذلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یہ امامہ بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہائے 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 بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں تین ہزار شہید ہوئے صحابہ تاوین اور سات سو حفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ نے وہ ذخمیوں کے گر گئے جنڈا گر گیا جنڈا اٹھایا حبیب نے وہ شہید ہو گئے جنڈا گر گیا افرا تفری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک کسہ سنانا چاہتا ہوں ایک صحابی ذخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں جاکہ دیکھا تو حضرت سالم وہ جنڈا نے دوسرے نمبر پہ جنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے ان قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیو گے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس سے پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افطار کرلوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پہ جا کے افطار کرلوں گا اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھٹی لے لو ایک مہینہ اپنی از اونیورسٹیوں سے لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وہاں گا پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہا رہا ہو منصور جائے چپسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے وَمِسَوْتَ الْوَارَا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی بیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا بیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نکھاتے نہ پیتے مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سو میں ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چار وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں عبرہیم الاسلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے بیٹ سے آج نکلا ہو روزہ نہیں چھوٹا سابقی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگے لگانے والا چھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان کرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سلیب پہ کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھئی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے خیر آپ آگے چلیں آگے چلیں تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بقا اور آپ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے بہت نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلیں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے فرشتے یہاں سے کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں اٹھی گئے تھا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑے بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ بوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ گون کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آپ کھا رہا ہے آپ آپ کی انگارے کھا رہا ہے آپ کی انگارے اور نسیلخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتیم کمال کھانے والے یہ یتیم کمال کھانے والے آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چھیخ رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے اور خوف نوک منظر دیکھا اب نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعایں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبرین نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے ہیں آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا لے آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا لے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکھتے ہیں جھوٹی مرضی گواہی لے لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوف ناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا آپ نے کہا یہ کون ہے فرمایا عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان تو جہنم کی سیر کی کٹ شوٹ کرتا ہوں پھر آپ جنت کو دیکھا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی ششمے پر وضو کر رہی تھی وضو اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسکی پڑھ رہے تھے اور بہت خوبصورت تھی میں نے کہا بیٹی کون ہو کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں جنت کو دیکھا بلال ارے بھائی بلال کیا ہوا تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز جدر گیا تیرے قدموں کی آواز آگے 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 ارے بلال تو کیا ہے یا رسول اللہ کیا کرتے ہو کہا یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں صرف یہ بات نہیں تھی صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے پھوری تاریخ ہے پتھر پڑے آہد آہد کوڑے پڑے آہد آہد تھپڑ پڑے آہد آہد گسیٹا گیا آہد آہد گروے میں کھڑے کیے گئے آہد آہد امگاروں پہ رٹایا گیا آہد آہد لوہے کی زرہ پہنا کر گسیٹا گیا آہد آہد یہ صلح ملا ہے آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے 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 فیسیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا جب میں جنت میں جاؤ گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں گرے آگے